بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے الحمدلللہ میں بھی ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ سب کو خوش آباد رکھے چینل پر جو نئے ہم سے ریکویسٹ ہے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگا بیل آئیکن بھی پریس کیا کریں تاکہ نئے ویڈیو کو نوٹیفیشن مل جائے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر پیس کیا کریں آج کافی دن کے بعد تو وہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ملک میں کافی زیادہ نیٹ پرابلم تھا رہا ہے نیٹ کا جو ہے نا ایشو ہے سب کے ساتھ تو میں ویڈیو اسی لیے میری ویڈیو نہیں آ پا رہی تھی اور نہ کئی پوسٹ بھی شیئر نہیں ہو رہی تھی حالانکہ میرے پاس وائی فائی ہے لیکن اس کے بھی انہوں نے سگنل جو ہیں وہ بہت کم کر دیئے تھے تاکہ کچھ اپلوڈ نہ ہو سکے تو آپ سب کے ساتھ بھی ہوگا یہ ایشو بہرحال آج کافی کوشش کرنے کے بعد میں نے کچھ ٹرک لگا کے تو وہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور ابھی بھی نیٹ وہ صحیح نہیں ہوا تو یہ جو کلپ آپ دیکھ رہی ہیں یہ کراچی بیچ کے ہیں جو تو دیکھتے ہیں جن کو پتہ ہے وہ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کراچی بیچ کے ہیں اور یہ کافی دن پہلے کہ میرے پاس پڑے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ یہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا تھے بس رہتے رہتے رہی گئے تو میں نے سوچا آج شیئر کر لیتے ہیں یہ دیکھیں سنسیٹ کتنا حسین کتنا خوبصورت منظر ہے جتنا کیمرے میں دیکھتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو ریل میں ہوتا ہے اور یہاں پہ جو ہے نا یہ دیکھیں کیمل کی سواری اور ان بھی کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اتنے اتنے پیارے ڈیکوریٹ کیے ہوئے تھے اور ساتھ میں یہ پکچر لائیو جو بنا کے آپ کو دیتے ہیں وہ بھی بہت اچھی بہت اچھا ریزلٹ تھا ان کا بنوائی تھی کچھ پکچرز بھی اور یہ دیکھیں بلکل ایسے لگ رہا تھا کہ پانی میں غروب ہونے لگا ہے جو سورج ہے بہت سورج کی کرنے ایسے لگ رہا تھا کہ پانی کے اندر سے نکل رہی ہیں مطلب کہ وہ ایکسپلین نہیں آپ کر سکتے اس کو اور یہ کوئی جو ہے نا اپنا ڈاگ چوب بھی لے کے آئے اچھوں کی رائیڈنگ کے لیے بڑے بڑے جو بھی رائٹ کرنا چاہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی گاڑیاں بھی تھیں تو یہ کافی لوگ اچھا یہ میرے نا ہزبنڈ کا جو ہے نا وہ افیشل ٹور تھا تو ان کے ساتھ کچھ ایک دو دو تین فیملیز بھی مطلب تین ساتھ اور باقی زیادہ میل تھے بہت انجوئے کے بہت مزایا تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتے ہیں آپ کو بھی دفاع دیتے ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا وہ سمندر نہیں دیکھا تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں گا آپ کو انشاءاللہ مزا آئے گا اور یہاں پہ ہزبن بیٹھ کے تھے گھوڑے کا پسواری کرنے لگے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ گھوڑے کا نا ڈانس تھوڑا سا جمپ کرے گا تو آپ بھی پچھل لیں گے لیکن وہ ہزبن نے منع کر دیا وہ منع کر رہی ہیں یہاں پہ ان کو تھوڑا سا پتہ نہیں ڈر لگ رہا تھا کہ گھر نہ جائیں یا کچھ بھی برحال انہوں نے پھر کہا کہ نہیں اس طرح سے ایسے ہی بنانے جیسے میں آپ پر بیٹھا یہ انہوں نے بھی رائیڈ لی تھوڑی سی بہت انجوائے کیا بڑا خوبصورت جو ہے نا موسم تھا اس وقت اور یہ دیکھیں اونک پیٹ رہا ہے سواری کے لیے دوسرا ازبن نے گھوڑے پہ کی تھی اور یہاں پہ اونکی بھی ہو رہی تھی اونک پہ نا زیادہ تار بچے بہت خوش ہو کے بیٹھتے ہیں ویسے تو بڑے بھی بیٹھ جاتے ہیں لیکن بچے جو ہے نا وہ زیادہ تار بیٹھتے ہیں بڑا ہی مزہ بڑا اچھا لگا اور لیکن جیسے باہر کے ممالک میں ہوتا ہے نا سمندر کا پانی بہت کلین نیٹ انٹرین ہوتا ہے بیو گرین لیکن یہاں پہ انفورچنیٹری پاکستان اس مندر کا پانی جو ہے نا وہ تھوڑا سا گندہ سا ہوتا ہے گدلہ ہوتا ہے ریت ملا کچھ لوگ بھی کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ نیکسٹ جو ویزٹ ہے وہ ان کا جو ہے وہ تھا میوزیم تھا اور یہ بڑا بڑی انہوں نے نا جتنی بھی کراچی کی سندھ کی سوری کراچی میں کہہ رہی ہوں سبح سندھ کی جتنے بھی امپورٹنٹ پلیسز تھیں یہ ساری ویزٹ کی یہ جو ہے میوزیم ہے اور یہ اس کی بلڈنگ ہے ساری میوزیم کی یہ اس کا میب بناوا ہے سارا بہت اچھا لگ رہا تھا بہت خطرت لگ رہا تھا ریل میں ایسے لگ رہا تھا جیسے نا ریل میں چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ بنے میں ہاؤسز بنے میں ہیں اور ٹریز اور یہ دیکھیں یہ جو آدمی ہے نا یہ ایسے لگ رہا تھا جیسے عربی لوگ نہیں بیٹھے ہوتے کہ اس طرح سے یہ انہوں نے مٹی کے ساتھ بنایا ہوئے تھے چوٹ کے ساتھ اور یہ سارا اس کا جو ہے نا وہ میب ہے بہت ہی اچھا بہت ڈیٹیل سے جو ہے نا وہ انہوں نے اور یہ سارے جو ہیں سندھی کلچر کے جو صدیوں پرانے برتن ہیں یہ ریل میں یہ وہ ہیں یہ اجائب گھر جو ہے نا اس میں صدیوں پرانے برتن یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ رکھے میں ہیں مٹی کے فیض مٹی کے ہیں کچھی مٹی کے ہیں پکی مٹی کے ہیں اور چینی مٹی کے ہیں یعنی مختلف ٹائپ کے جتنے بھی جو ہے نا وہ سارے کے سارے انہوں نے محفوظ کی ہیں میں یہاں پہ اور بہت لوگ آتے ہیں جن کو شوق ہے نا ہسٹری کا جو لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں تو یہ ان کے لیے جو ہے نا وہ بہت ہی دلچسپ چیز ہے بڑا اچھا اور بڑا جو ہے نا وہ امیزنگ ٹوور رہا بڑا انجوئے کیا سب نے تو یہ سارے ٹولز ہیں اس دور میں صدیوں پہلے جو ٹولز یوز ہوتے تھے اس دور میں چاکو چوریاں یا جو کچھ بھی ویکلز کے لیے یہ سارے کے سارے وہ رکھے ہوئے تھے یہاں پہ اور یہ ساتھ ساتھ انہوں نے ہسٹری بھی لگائی بھی تھی اور تھوڑی ڈیٹیل بھی تھی اور یہ پارٹ سٹوریج پارٹ ہوتے ہیں جو کنٹینر جیسے آج کال آپ مختلف سائز کے کنٹینر یہ مٹی کے برطن بڑے بڑے جن میں چیزیں سٹور کی جاتی تھی جیسے گندم ہو گیا آٹا ہو گیا یا فصل چاول جو کچھ بھی وہ کرتے تھے تو یہ بھی یہ ٹوٹے ہوئے تھے لیکن انہوں نے اس کو جوڑ جوڑ کے نا پورا پارٹ جو ہے سیو کر کے رکھا ہوا تھا یہ سائز تو کچھ بھی نہیں ہے جو ریل میں سائز تھا بہت بڑا بڑا اور یہ سارے یہ بھی سیمپل ہیں جو جیسے ملے جیسے بچے یہ اساسا قیمتی اساسا جس کو کہا جاتا ہے سارے قدیمہ بھی کہا جاتا ہے تو یہ سارے کے سارے وہ رکھے ہوئے تھے اور سارے ساتھ ہمیں جو گائیڈ تھا وہ بھی اس کی ایکسپلین کر رہا تھا وہ سارا بتا رہے تھے تو بس یہ میں نے سوچا کہ آپ کو بھی دکھا دیتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ وزٹ کر لیں جنہوں نے نہیں دیکھا بھمبور شہر بھی آگے آئے گا اس کو بھی سیئر کراؤں گی بہت سارے بہت ساری کلپس ہیں میرے پاس تو میں جیسے جیسے مجھے موقع ملا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دیکھیں یہ وائٹ مٹی کے ہیں چینی کے جو چینی ہوتی ہے نا برطن چینی کے یہ وہ والے ہیں اس دور میں بھی ہوتے تھے یعنی ہر دور کا ایک کلچر ہے ہر دور کی ایک ہسٹری ہے ان کا ثقافت ہے تو یہ سارے کے سارے جو بھی ملا انہوں نے سیئب کر لیا یہ ہمارے سندھ کا ایک بہت بڑا کلچر ہے بہت بڑی ثقافت ہے جس کو کہ سندھی گورمنٹ نے پورے جو انہوں نے ہے وہ اس کو سیئب کیا ہے اور اس کی بقاعدہ ایک منسٹری ہے اور اسی کی طرف سے یہ افیشل ٹور تھا دعوت تھی ان کی کہ آپ آئیں اور سندھ کو وزر کریں اور دیکھیں یہاں پہ تو یہ سارا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ساتھ ساتھ جیسے کہ میں نے بتایا ان سب کی ہسٹری بھی لگی رہا ہے یہ چیزیں مختلف پڑے میں تھیں اور یہ ساری کی ساری یہ سارے قدیمہ میں شامل ہیں جیسے جیسے کدائی ہوئی چیزیں ملیں تو انہوں نے اس کو سیئب کر لیا یہ ایک اور بہت بڑا سا پورٹ تھا یہ ویسے اب آج کے دور میں بھی ملتے ہیں اس طرح کے پورٹ اور یہ بڑے قیمت ہیں اب تو ان کی بہت زیادہ پھر سے جو ہے نا وہ ویلی ہو گئی میں سمجھتی ہوں کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے واقعی اور یہ ہے بھی کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف واپس جاتی ہے تو یہ سارا کچھ آج پھر اس گور میں بھی سب کچھ جو ہے وہ استعمال ہونے لگا بلکہ ان کی ویلیو اور زیادہ بڑھ گئی اور یہ کافی مہنگی چیزیں ملتی ہیں آپ تو یہ دیکھیں یہ سارا کے سارے جو ہے نا ان کے ساتھ ساتھ منشن تھا کہاں سے ملی کب ملی اور ان کی کتنے سال پرانے ہیں یعنی یہ صدیوں سال نہیں ہیں صدیوں پرانے اور یہ اب دنبور جو ہے نا وہ اس کا عجائب گھر ہے یہ وہ ویزٹ کرنے جا رہے ہیں سارا یہ دیکھیں یہ باہر اس کی انٹرس ہے ان کی نا بہت بہت اچھے طریقے سے یہ اس کو چلا رہے ہیں اس کی لکاپٹر ہو رہی ہے یہ دیکھیں باہر جو گارڈن ہے ہرے بھرے پھولوں سے بھرے ہوئے بہت زیادہ یہ سارا کچھ جو ہے نا جہاں لوگ پاکستان کو بہت برا سمجھتے ہیں پاکستان کے بارے میں بری رائے رکھتے ہیں کچھ چیزیں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں ہر طرف ہوتی ہیں لیکن پاکستان کا ایک بہت اچھا اور صاف امیج بھی ہے کیونکہ اپنا مجھے ہے ہمیں تو اس سے محبت ہے کسی کو ہو نہ ہو پاکستان ہماری جان ہمارا جو ہے نا سارا کچھ پاکستان سے وابستہ ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں تو جو لوگ اس کے دشمن ہیں یا اس کو برا سمجھتے ہیں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو جس طرح سے ہم جو ہے نا دوسروں کے کلچر کی دوسروں کے ثقافت کی رسپیکٹ کرنی چاہیے ایک دوسرے کی ٹھیک ہے اور بس یہ دیکھیں یہ بھی بہت ہی خوبصورت بیلڈنگ تھی یہ میں آپ کو جیسے کہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ یہ اس کی جو ریل ہے نا وہ اس کے مقابلے میں یہ ویڈیو یا کیمرہ جو ہے وہ بلکل بھی سمجھ لیں ٹوئنٹی پرسنٹ کیپچر کرتا ہے باقی جو ہے نا وہ ریل تو بہت ہی حسین منظر ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے اچھی لگے تو لائک کو شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی آپ نے لازمی کرنا ہے میرے سبسکرائبر دو دو سو دو ہزار تک تو اٹلیس پچھا دیں اور ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں آپ لوگ بلکل تھوڑا سا ووچ کر کے ایسے ایک جھانگتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اس سے اچھا ہے کہ آپ لوگ نہ آیا کریں کم از کم اس سے ہمارا لاؤس ہو جاتا ہے اور لاؤس کیا ہوتا ہے کہ وہ ویڈیو کے امپریشن بالکل ڈاؤن ہو جاتے ہیں اتنی محنت سے اتنا ٹائم لگا کے ویڈیو بنتا ہے تو آپ لوگ پلیس ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں جہاں رہیں خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں مجھے اور میری فیملی کو ہمیشہ اپنی گوہوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوگی انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ